میں اس راج بات کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خوش ہوں گے خیرس ہوں گے اسپیشلی اس کوویڈ میں اپنا بہت ہی خیال رکھ رہے ہوں گے اپنے کھانے پینے کا اپنے سینیٹائزنگ کا اپنے صفائی وغیرہ کا تو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں گالک پراتھا چلی گالک پراتھا آپ کو بتا ہے موڈرن سائنس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ گالک ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس کے اندر رچ وائٹیمن سی ہے وائٹیمن بی سکس ہے میگنیز ہے ہمیں جو اکثر کومن کولڈ اور فلو ہو جاتا ہے رننگ نوز ہوتی ہے اسے گالک ہمیں بچاتا ہے ان چیزوں سے یہ آپ کے کولیسٹرول کے لیول کو امپرو کرتا ہے اور آپ کو دل کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے تو آئیے آج میں آپ سے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے بنائیں گے اس کے لیے ایک کپ آٹے کا لیں گے ایک کپ آٹا یہ دھنیا تقریباً ٹو ٹیبلو سپن ہوگا چار گرین چلی اس کو بھارک بھارک آٹیں گے چاپ کریں گے دھنیا کو چاپ کریں گے اور گارلک یہ تقریباً چار سے پانچ پیس ہیں اس کو چاپ کریں گے اور سالٹ ان سب کو چاپ کر لیا ہے ابھی مکس کریں گے مکس کریں گے تھوڑا- تھوڑا پانی ڈال دے جائیں گے یہ ایک کپ آٹے میں تقریباً 1.5 کپ پانی کا ڈال ہے میں نے اس کو ٹین منٹس کے لئے ڈھکے رکھیں گے پھر جب اس کو پکائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ اور اگر نیڈ ہوگی تو تھوڑا ڈالیں گے ورنہ اس کو تقریباً 10 منٹ ہو گئے پرفیکٹ ہمیں ضرورت نہیں پانی ڈالنے کی اس میں تقریباً سمجھو کہ ایک کپ آٹے میں 1.5 کپ پانی کا گئے ہے ٹھیک ہے اب ہمارا دوا بھی آلماسٹ ریجی ہے اب اس کو کوک کریں گے ہرکا سوائل دیں گے کھوڑے در کے لئے اس کو ڈگ دیں گے ایک منٹ کے لئے چولہ سلو کر لیں گے اس کو ایک منٹ ہو گیا الکا سوائل لگائیں گے آپ چاہیں تو ایک ٹیبل سپون آئل جو ہے وہ آٹے کے اندر بھی ڈال سکتی ہو تقریباً ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے نا آپ مکھن ڈالنا چاہیں یا گھر کا اصلی گی ڈالنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہو سہیے نا دیکھے کتنا بیترین کلا لگائی میں نے بہت ایک کا موائل ڈالا تھا ایک منٹ کے لئے ایک طرف پکیا تھا ابھی ایک منٹ کے لئے دوسری طرف پکیں گے اسی ابھی اُلٹ کے دیکھتے ہیں کہ یہ نیچے کیسے کتنا پکا ہے یہ دیکھیں کم آئل میں آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ بھی آئل لگا سکتے ہیں میں کیونکہ کم یوز کرتی ہوں مل تو آپ مکھن بھی لگا سکتے ہو اس لی کی بھی لگا سکتے ہو چھکے نا ابھی یہ ہمارا ریٹی ہے اسے سب پکا دے جائیں گے باری باری دوسرا ڈالیں گے آپ چھوٹے بڑے آپ اپنی سمجھ سے کر سکتے ہو چھکے آپ کو بڑا چاہیے یا تھوڑا چھوٹا چاہیے ٹھیک ہے یہ اتنی بہترین اور تیسٹی ہوتے ہیں اور بہت ہیلدی بھی اور یمی بھی چٹ پٹے ابھی اس کو تھوڑی در کے لیے ایک منٹ کے لیے ڈک دیں گے آپ اس کو شام کو چاہے کے ساتھ بکھا سکتے ہو افتاری میں کھا سکتے ہو اس کو آپ چکنی کے ساتھ کھانے کے ٹائم پر ہر طریقے سے کھا سکتے ہو لنچ میں آپ لے کے جاؤ تو بہت اچھا لگتا ہے ایزی بھی ہے کھانا یوگرٹ کے ساتھ کھا سکتے ہو ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھے لگیں گے مزہ آئے گا کھانے میں اس میں میٹ بھی نہیں جاتا ہے اور فل آب نیوٹرینٹس ہے آپ کی صحت کے لیے دل ہارٹ کی صحت کے لیے آپ کے کولیسٹرول کے لیے آپ کے ٹوٹل آپ کی جو ہے وہ صحت کے لیے بہت بہترین ہے یہ گارلک اور لیس آئل میں بنائیں گے تو اور بیس کے بہنیں پھر زیادہ ہو جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اس کو پلیس ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنی فرینڈس میں اور اپنی فیملی میں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کرنا موسیقی